السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے محترم حضرات کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور نظلے کے متعلق آپ حضرات کو بتایا تھا لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے بہت ہی شاندار ہے تو ویڈیو شروع کرتا ہوں سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں ایک صاحب کی جنہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے ایسا معجون بتلائیے تاکہ میں مارکیٹ سے لے لوں اور مجھے وہ سستہ بھی پڑھے ٹھیک ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے تو میں ان کو بتا دوں دیکھئے وہ ان کے بدر میں کمزور ہی ہے اور قوت باہ بھی کمزور ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں یہ تجویز کروں گا کہ مندہ بھی ہے اور سستہ بھی ہے یعنی کہ سستہ ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں ماجون آرد خرمہ ماجون آرد خرمہ یہ ایک صاحب نے مگایا ہے انشاءاللہ صبح چلا جائے گا ماجون آرد خرمہ آپ جو ہے ون کیجی میں مگایا یہ ایک کلو اور ماجون فلاسفہ ٹھیک ہے یہ دونوں ماجون لے لیجئے آپ کی مرضی ہے آپ جو ہے ریکس کمپنی کا لیں یا نیو شمہ کا لیں یا صدر والوں کا لیں یا ہمدرد کا لیں جو ان سبھی آپ کی مرضی وہ لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو سستہ ہی چاہیے تو آپ جو ہے وہ یہ تو ریکس کلیں یا پھر نیو شمہ کا یہ سستہ پڑھیں گے اور ریجلٹ بھی ان کا اچھا ہے دوسری چیز جو ہے میں آپ کو یہ رکھا ہے ماجون کل میں نے بتلایا نہیں تھا اس کے متعلق لیکن آج بتلاوں گا اور میں یہ بھی بتلاوں گا آپ کو کہ میں نے اس ماجون کے اندر کیا کا گیرہ ہے یہ بہت ہی طاقتور ماجون ہے اور ایک صفوف بھی میں نے تیار کیا ہے وہ صفوف ادھر رکھا ابھی انشاءاللہ اس کو دکھاؤں گا یہ جو ماجون ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو شوگر والے حضرات ہیں ٹھیک ہے یہ شوگر والے حضرات بھی اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ماجون بہت زبردرست ہے میں نے اس میں کیا کیا گیرہ میں آپ کو بتا دوں سالم مصری مغز خیارین مغز قدو مغز تربوز مغز خربوزہ ٹھیک ہے مغز اخروٹ مغز چلگوزہ مغز بادام مغز پستہ تخم پیاز مستگی خشخش زافران موسل سفید قلنجان اسگن مغز بمبہ دانا اقا قرحا تخم کونس کون کی کر بریاں گون جو ہوتا کی کر کا شقاق المصری ستاور تالمہ کھانا سالہ پنجا تخم اٹنگن اور گوکھرو مدبر اور شہد خالد جو ہے تین کلو شہد تو معروف طریقے سے ماجون تیار کر رکھا آپ کو معلوم ہے جو ہے تیار کیسے کرتے ہیں ماجون کو یہ ان حضرات کے لیے بھی ہے جو شوگر والے حضرات ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے اس کے ساتھ میں ہمارا ایک صفوف جو ہے وہ بھی آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اگر آپ صفوف بھی استعمال کریں گے ہمارا تو انشاءاللہ شوگر والے حضرات کو بالکل بھی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں نے کھرن میں رکھا ہے آپ جو ہے ذرا انتظار کیجئے انشاءاللہ میں اٹھا آگے لاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کے اندر صفوف ہے یہ صفوف ہے اس کے اندر اور بہت ہی شاندار صفوف ہے یہ شوگر والے حضرات کے لیے یہ بہت ہی زبردست صفوف ہے یہ ایسا صفوف ہے کہ اگر آپ نے اس کی صرف ایک چٹکی اتنا سا کھا لیا نا ایک چٹکی ایک چٹکی بھی کھا لیا تو انشاءاللہ سبح انشاءاللہ میں آپ سے ہنڈیٹ پرسین وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بیوی کے ساتھ میں صحبت کرنے میں کم سے کم سات آٹھ بار صحبت کریں گے اتنا زبردست پاور فول ہے یہ صفوف ٹھیک ہے جو حضرات شوگر والے یہ کہتے ہیں کہ جی پچیس سال سے تیس سال سے مجھے شوگر ہے آج تک اور اس کی وجہ سے مردانہ قوت جہاں مردانہ کمزوری ختم بلکل ختم ہے زیرو ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی شاندار چیز ہے میں کہتا ہوں کہ جن حضرات کی عمر اسی سال ہے اور انہوں نے بیس سال سے صحبت بھی نہیں کری ہے بی بی کے ساتھ تو اس صفوف کو کھا لیجے اور ماجون کھا لیجے ایک کلو ہمارا میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہزار پرسینٹ ایک ہزار پرسینٹ ان کی دل کی جو خواہش ہے پوری ہوگی جن کا نفس بلکل بھی نہیں جنبش کرتا جن کا نفس بلکل بھی حرکت نہیں کرتا ان کے لیے ایک تم تیل بناتے ہیں تیل ہمارا رکھا ہوا بنائے ہیں مارکیٹ کے بھی آتے ہیں یہ بہت سارے تیل ہیں یہ آتے ہیں لیکن یہ تیل نہیں ہمارا جو تیل ہے وہ بہت شاندار ہے اس تیل کو دوں گا اور ماجون دوں گا اور صفوف دوں گا صرف تین چیز صرف تین چیز اگر آپ کی اسی سال کی عمر بھی ہے اگر اسی سال کی عمر آپ کا نفس اتنا سخت نہ ہو جائے تو میں حکمت کرنا چھوڑ دوں گا یہ اللہ تعالی نے بہت شاندار نسخہ مجھے دیا ہے تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو آپ مگا سکتے ہیں اسکرین پر ہمارا نمبر ہے یہ واتس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ اپنی جو دکت پریشانی ہے اس کو لکھ کر بھیجیں یا بول کر بھیجیں اور جب مگانہ ہو تو اپنا نام پورا ایڈرس پین کورڈ نمبر موبائل نمبر لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ سنبہ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا جس طرح سے اور حضرات کو بھیجتا ہوں کوریل کے ذریعے آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے خواہش من حضرات ہی مجھے یہ میسیج کریں کیونکہ میرے پہ بہت سارے اوڈر رہتے ہیں دوسری جگہوں کے اوڈر رہتے ہیں پورے ہندوستان میں لوگ مگاتے ہیں بڑے شوک سے مگاتے ہیں اور دوست و حباب ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کہ وہی وہاں سے میں نے دوائی مگائی ہے تو وہ بھی مگاتے ہیں تو آپ زیادہ مجھے کول نہ کریں میسیج کریں کیونکہ صبح سے شام تک ہزاروں میرے پاس میں میسیج اور کول آتی ہیں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ میں نے میسیج کر دیا کہ ابھی ریپلائی ابھی فورا نہ جائے گا ہو سکتا ہے شام تک ریپلائی ہے کیونکہ میرے پاس میں بہت زیادہ میسیج آتے ہیں تو شوگر والے حضرات بلکل گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو بھی شوگر کا حضرات کوئی بھی ہے بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی موجود ہے انشاءاللہ آپ ایک ہزار پرسین اعتبار کر سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں بلکل آنکھ بند کر کے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی موجود ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہنڈیٹ پرسین آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ